ڈیول لارڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہیل گارڈ کا باپ ہے لیکن بھائی ہیل گارڈ اپنے باپ ڈیول لارڈ کو مارنا کیوں چاہتا ہے اور اگر سچ مچ میں ہیل گارڈ کا باپ ڈیول لارڈ ہے تو پھر اس کو ہیل لارڈ ہونا چاہیے تھا نا بھائی وہ ڈیول لارڈ کیسے بن گیا کافی زیادہ کنفیوجن ہے یہ ساری کے ساری کنفیوجن صرف اور صرف ڈیول لارڈ دور کر سکتا ہے کیونکہ ہیل گارڈ سے جب بھی میں کوئی بات پو سوچتا ہوں بھائی وہ تو مجھے بولتا ہے کہ ٹائم آنے پر سب کچھ بتا دوں گا لیکن وہ بتاتا کبھی بھی کچھ نہیں ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں ابھی جب ڈیول لارڈ یہاں پر آئے گا تب میں اس سے ساری کے سائے ڈیٹیلز پوچھوں گا لیکن پچھلے ایک گھنٹے سے میں یہاں پر چکر لگا رہا ہوں بھائی ڈیول لارڈ نہیں آرہا اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ڈیول کیمیونٹی کے سیکرٹ بیس میں چلا جاؤں ویسے ابھی تک ڈیول لارڈ نے مجھے ڈیول کیمیونٹی کے سیکرٹ بیس میں آنے کی پرمیشن تو نہیں دیا لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی میرے مائنڈ میں کافی زیادہ سوال چل رہا ہے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر اگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے لیکن اتنا مجھے پتا چل گیا ہے کہ ڈیول گارڈ اور ہیل گارڈ دونوں بھائی تھے اور ان دونوں کا باپ ایک ہی ہے ڈیول لارڈ لیکن یہ دونوں آپ پس میں فائٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی فٹا فٹ سے نکلتا ہوں ڈیول کیمیونٹی کے سیکرٹ بیس اس کے بعد اگر مجھے ڈیول لارڈ مل گیا تو پھر میں اس سے سارے کے سارے ڈیٹیلز پوچھ لوں گا بھائی لگتا ہے کہ یہی تھی وہ جگہ فٹا فٹ سے نیچے اترتا ہوں اور جاتا ہوں ڈیول کیمیونٹی کے سیکرٹ بیس کے اندر مگر ابھی دھیرے دھیرے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے اور ڈر اس ل لگ رہا ہے کیونکہ ڈیول لارڈ نے مجھے اپنے سیکرٹ بیس کی لوکیشن تو بتا دیا ہے لیکن اگر میں بغیر بتائے وہاں پہ چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیول لارڈ میرے اوپر گصہ کریں مگر میں بھی تو ڈیول کیمیونٹی کے اندر آ چکا ہوں نا بھائی ریال میں نہیں صرف اور صرف ڈیول لارڈ کی نظر میں کیونکہ ریال میں تو میں ہیل کیمیونٹی کے اندر ہوں اور بھائی ہیل گاڈ کی ساری کے ساری پاورز ہیں میرے پاس مگر میرے مائن میں کافی زیادہ کنفیوجن ہے بھائی کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے ڈیول لارڈ کے پاس جانا پڑے گا لیٹس گو ان لوگ کے سیکرٹ بیس کے اندر تو میں آ گیا ہوں لیکن مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں دکھرا ایک کام کرتا ہوں کہ دیوار کے پیچھے جاتا ہوں کیونکہ لاشٹ والے اپیسوڈ کے اندر ڈیول لارڈ نے مجھے بولا تھا کہ اس والی دیوار کے پیچھے میں نہیں جا سکتا ہوں مگر میرا پتہ نے کیوں من کر رہا ہے بھائی فٹا فٹ سے اپنے ونگز نکالتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں دیوار کے پیچھے اگر دیوار کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو ختم کر دوں گا ایک منٹ یہ کس کی آواز ہے بھائی ڈیول لارڈ کی آواز تو نہیں ہے کدھر ہو تم باہر آ کے بات کرو تیرے بلکل پیچھے کھڑا وہوں میں ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ابے تم کون ہو میرے باپ ڈیول لارڈ نے تجھے منع کیا تھا کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانا ہاں اس نے منع کیا تھا لیکن وہ ڈیول لارڈ سے ملنے کیلئ ہے تھا نا میں تم کو نو کافی زیادہ بھیانک لگ رہے ہو مجھے تھوڑی دیر کے اندر میرا باپ یہاں پہ آ جائے گا ویٹ کر اچھا ٹھیک ہے میں ویٹ کرتا ہوں لیکن تم ہو کون تھوڑا سا نیچی آو میں نے بولا کہ چپ چاپ ادھر کھڑے ہو کے ویٹ کر ٹھیک ہے بھائی کرتا ہوں میں لیکن یہ کیا چیز ہے کافی زیادہ بھیانک لگ رہا ہے اور اس کے تو کان بھی نہیں ہے ابے بھائی لٹرلی میں اس کے کان نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نرک کا یونٹ ہے میں تمہارا نام جان سکتا ہوں کیا تجھے کچھ بھی بتانے کی پرمیشن نہیں ہے میرے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈیول لارڈ کی آرمی کے اندر ہو ڈیول لارڈ کی آرمی کے اندر نہیں ڈیول گاڈ ہوں میں ابے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا ڈیول گاڈ تم کیسے ہو سکتے ہو ڈیول گاڈ تو میں ہوں ساری کی ساری باتیں میرا باپ تجھے بتائے گا ابھی یہاں پہ ویٹ کر لگتا ہے کہ ڈیول لارڈ نے اپنی آرمی کا نیا ڈیول گاڈ ب سکتا ہے لاسٹ والے اپیسوڈ کے اندر یہ اپنا ڈیول باس لے کر آیا تھا تین مو والا بھائی میں نے اپنا پلین یوز کر کے اس کو تو مروا دیا لیکن لگتا ہے کہ ابھی ڈیول لارڈ نے اپنی آرمی کا ڈیول گاڈ بنا دیا ہے میں اس کو بھی مار دوں گا مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیول لارڈ نے مجھے بولا تھا کہ ان لوگ کی آرمی کا جو ڈیول باس ہوگا وہ ڈیول گاڈ سے زیادہ سٹرونگ ہوگا اور اسی لیے کافی زیادہ کوشش کرنے کے بعد میں نے مارا تھا ڈیول باس کو ابھی اگر یہ سچ مچ میں ڈیول گاڈ ہے تو پھر میں تو اس کو نہیں مار پاؤں گا لٹرلی میں بھائی یہ پوری کی پوری کمیونٹی کافی زیادہ سٹرونگ ہے مگر یہ ڈیول لارڈ کب آئے گا تمہیں یہاں پر آنے کی پرمیشن کس نے دی ایک منٹ تم سے ملنے آئے تھا نا کافی زیادہ کنفیوجن ہو رہی تھی لیکن یہ کون ہے یہ وہی ہے جو ہیل گاڈ کو ختم کرے گا لیکن ہیل گاڈ کو تو میں بھی مار سکت ہوں نا میرے پاس ہیل گاڈ کی پاورز ہیں ہیل گاڈ کی پاورز ہیں تیرے پاس لیکن نرک تک جانے کا راستہ کون نکالے گا راستہ تو وہی جو تین کروس بنے ہوئے ان کی بیچ میں سے پورٹل نکلے گا جو ہم لوگ کو ہیل کے اندر لے کے جائے گا لیکن پتہ نہیں پورٹل آئے گا کب میری آرمی کے کافی زیادہ یونٹس مٹ چکے ہیں صرف اور صرف تیرے پورٹل کی وجہ سے ابھی دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے لیکن یہ کون ہے دیکھنے میں تو مجھے کافی ز زیادہ خطناک لگ رہا ہے پاورز بھی ہوں گی اس کے پاس تم بتاؤ کہ یہاں پر کیوں آیا ہو میں یہاں پر ہیل گاڈ کو مارنے کے لیے آیا ہوں تمہیں پتہ ہے نہ کہ ہم لوگ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے وہ ہے ہیل گاڈ ہیل گاڈ سے زیادہ بڑا دشمن میرا ہیل لارڈ ہے لیکن تو نے ابھی تک ہیل کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں نکالا تم تو ایسے بول رہو جیسے سارے کے سارے راستے میں نکالتا ہوں ابھی نرک تک جانے کا راستہ نہیں مل رہا تو میں کہ کروں لیکن یہ کون ہے یہ میرا بیٹا دیول گاڈ ہے ایک منٹ ابھی بھائی یہ سچ مچ میں دیول گاڈ ہے کیا میں نے بتایا نا کہ میرا بیٹا دیول گاڈ ہے یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس کی آرمی کے اندر اس کا بیٹا بھی ہوگا لیکن پاورز باورز ہیں کیا اس کے پاس دائم آنے پر اس کی پاورز بھی تمہیں دیکھ جائیں گی اس کو میں یہاں پہ اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں ہیل گاڈ کو مارنا چاہتا ہوں لیکن ہیل گاڈ کو تو تم اور میں ساتھ میں مل کے مار دیں گے نا اس کو لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی کتنے بیٹے ہیں تمہارے زیادہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے ڈیول گاڈ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور ہیل گاڈ کی ڈیڈ بوڈی یہاں پر لے کر آؤ ٹھیک ہے اگر تم بولتے ہو تو میں اس کو ساتھ میں لے کے جاتا ہوں بھائی اگر یہ میرے ساتھ چلے گا تو یہ بھی مرے گا کیونکہ آلریڈی ڈیول لارڈ کی کافی زیادہ آرمی کو میں مار چکا ہوں بھائی صرف اور صرف نرک کے پورٹل کا بول کے اور جب تک یہ لوگ پاگل بنتے رہیں گے میں ان لوگ کو پاگل بناتا رہوں گا بٹ یہ ڈیول لارڈ کا بیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورز تو ہوں گی اس کے پاس اور دکھنے میں بھی خطناک لگ رہا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس چل میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیوں چلوں میں تمہارے انڈر کام نہیں کروں گا ساری کے ساری انسٹرکشنز میں دوں گا ٹھیک ہے نا میرا بیٹا یہ انسٹرکشنز یہ دے گا تو نہیں دے گا لیکن ڈ ڈیول گارڈ بنایا تھا لیکن تو میرا کام نہیں کر سکا ساری کے ساری انسٹرکشنز یہ تجھے دے گا ٹھیک ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انڈر رہ کے مجھے کام کرنا پڑے گا مجھے زیادہ بولنے والے انسان اچھے نہیں لگتے زیادہ مت بولنا میرے ساتھ ٹھیک ہے نہیں بولوں گا ڈیول لارڈ کے بیٹے ہو اسی لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں تمہاری لیکن ڈیول لارڈ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ پاورز ہیں ایسا کب سوچنا بھی مت کہ تمہارے پاس اس سے زیادہ پاورز ہیں لیکن میرے پاس ہیل گارڈ جتنی پاورز ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں ہیل گارڈ امار سکتا ہوں اس کو وہ تمہیں جلدی پتا چلے گا کہ کون زیادہ سرونگ ہیں ٹھیک ہے بھائی چلو میرے ساتھ میں تمہیں نرک کا پورٹل دکھاتا ہوں اور پھر اس والے پورٹل کے اندر اس کو بھی مارکٹ ڈال دوں گا ہیل گارڈ کافی زیادہ خوش ہوگا لیٹس گو بھائی چلتے ہیں لاس انٹوس چپ چپ میرے ساتھ چلنا زیادہ سوال مت کرنا اور زیادہ بات بھی مت کرنا ٹھیک ہے چلنا ہوں لیکن جا کدھر رہو سب سے پہلے اس والے کروس کے پاس لے کے جا جہاں پہ نرک کا پورٹل بنے گا ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں تمہیں وہاں پر لیکن تم ڈیول لارڈ کے بیٹے ہو کیا میں نے بولا نا کہ زیادہ سوال مت کر ایسے کیسے سوال مت کروں میں بھی تو تمہارا دوست ہونا ڈیول کمیونٹی کے اندر ہوں میں جب مجھے تیرے اوپر ٹرسٹ ہو جائے گا تب میں تجھ مجھے سب کچھ بتاؤں گا ابھی چل ان والے کروس کے پاس ٹھیک ہے چلو وہ دوسری سائٹ پر ہے میرے پاس تو ونگز ہے تم کیسے فلائے کروگے ہم لوگ کو فلائے کرنے کے لیے ونگز کی ضرورت نہیں ہوتی تو مجھے فالو کر پتہ نہیں بھائی ابھی یہ کیسے فلائے کرے گا ایک منٹ لٹرلی میں یہ تو ونگز کے بغیر فلائے کر رہا ہے کافی زیادہ پاورفل لگ رہا ہے مجھے یہاں سے بلکل سیدھا جاؤ یہ والا کیسل تیر ہے نا ہاں میرا کیسل ہے لیکن تم میں یہاں سے رائٹ جانا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ گیا مجھے وہ سامنے کروس کے پاس جانا ہے ہاں تم نے بلکل ادھر جانا ہے لیکن ٹائم لگے گا تمہارے پاس تو ونگز نہیں ہے تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں ایک منٹ میں لوکیشن پر پہنچ کے دکھاؤں گا ایک منٹ بھائی یہ کتنا جلدی جا رہا ہے ابھی تم پہنچ گئے کیا میں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ کو پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے بھائی یہ تو مجھ سے بھی پہنچ گیا اتنے بڑے ونگز ہیں میرے پاس لیکن اس کی سپیڈ مجھ سے زیادہ تیز ہے اور ابھی دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے پاورز بھی زیادہ ہی ہوں گی کدھر بنے گا پورٹل بنے گا یا تو اس والے کروس کے سامنے یا پھر اس والے کروس کے سامنے یا پھر یہ جو سامنے تمہیں دکھ رہا ہے اس والے کروس کے سامنے تو نے مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے کیا نہیں پاگل سمجھنے والی کیا بات ہے پ پورٹل تو ادھر ہی بنے گا نا ٹھیک ہے تو پھر میں تیرے ساتھ ویٹ کرتا ہوں پورٹل بننے کا ہاں ٹھیک ہے تم یہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کر سکتے ہو کیا بولتے ہو بھائی ماروں کیا اس کو کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے لیکن ابھی اس کو مارنے کا ٹائم آ چکا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ سارے کے سارے یونٹس کی طرح اس کا بھی مو گائب کر دوں کافی زیادہ مزا آئے گا بٹ ایک منٹ اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے ابھی بھائی میری پاورز اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہی ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے تو اپنی پاورز کو یوز کرنا چاہتا ہے ہاں میں نے سوچا کہ تمہیں اپنی پاورز دکھاؤنا میں کافی زیادہ پاورفل ہوں پاورفل ہوگا تو اپنے لیے میرے لیے نہیں میرے سامنے تیری پاورز کام نہیں کریں گی ایسے کیسے پاورز کام نہیں کریں گی فٹا فٹ سے اپنی لیزر نکال کے ٹرائے کرتا ہوں میری پاورز یہاں پہ تو کام کر رہی ہیں تیری پاورز ہر جگہ پر کام کریں گی لیکن مجھے ایسا لگا جیسے تو اپنی پاورز میرے اوپر یوز کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں تمہارے اوپر اپنی پاورز کیسے یوز کر سکتا ہوں تم تو ڈیول کمیونٹی کے اندر ہونا اور اوپر سے ڈیول لوڈ کے بیٹے ہو اس لیے اپنی پاورز میں تمہارے اوپر تو یوز نہیں کروں گا لیکن اس کا مو گائب ہو سکتا ہے کیا بھائی لٹرلی میں اس کا مو گائب ہو گیا تو پھر اس کا مو گائب کیوں نہیں ہو رہا ہے کب سے ٹرائے کر رہا ہوں لیکن بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا مجھے دوبارہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تو اپنی پاورز یوز کرنا چاہتا ہے میرے اوپر پتہ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ لو میں نے اپنے ونگز کو گائب کر دیا ابھی یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر پورٹل بن جائے گا بھائی اس کو میں تو نہیں مار سکتا ہوں لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب ہیل گوڈ یہاں پر آئے گا تو پھر وہ اس کو ایک سیکنڈ میں مار دے گا مگر جو بات پوچھنے کے لیے میں ڈیویل لارڈ کے پاس گیا تھا بھائی وہ بات تو میں نے پوچھی نہیں کیونکہ اس کو آل لیڈی میرے اوپر کافی زیادہ گصہ آ رہا تھا بھائی میں بغیر بتایا چلا گیا تھا سیکرٹ بیس کے اندر مگر میرے پاس ڈیویل لارڈ کا بیٹا ہے اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ مجھے سب کچھ بتا دے گا ہم لوگ دوست بن سکتے ہیں کیا نہیں ہم لوگ دوست نہیں بن سکتے لیکن تم ایسا کیوں بول رہے ہو میں بھی تو ڈیویل کمیونٹی کے اندر ہوں تم لوگ مجھے ڈیویل باس بنا دو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ پاورز ہیں یہ تو تیری بھول ہے کہ تیری پاس مجھ سے زیادہ پاورز ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر تم یہاں پہ کھڑے ہو کہ پورٹل کے آنے کا ویٹ کرو میں تب تک یہاں پہ کھڑے ہو کہ ہیل گوڈ کے آنے کا ویٹ کرتا ہوں بھائی پتہ نہیں اب یہ ہیل گوڈ یہاں پر کب آئے گا جس طرح ہیل گوڈ اپنے بیٹے لوسیفر سے پیار کرتا ہے اسی طرح ڈیویل لارڈ بھی اپنے بیٹے ڈیویل گوڈ سے پیار کرتا ہوگا بھائی مجھے اس کو ٹرپ کرنا ہوگا مگر اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ پاورز اس کے پاس کافی زیادہ ہوں گی بٹ ایک منٹ میرے پاس ایک پلان ہے اگر میں اس کو مار نہیں سکتا تو میں اس سے انفرمیشن تو لے سکتا ہوں نا ہاں بھائی مجھے ساری کے ساری انفرمیشن چاہیے ہوگی تم ایک منٹ یہاں پہ آ سکتی ہو کیا بول کیا بات ہے کیوں بلایا مجھے یہاں پہ سب سے پہلے تو تم میرے اوپر گصہ مت کرو اگر تم نے دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو پھر میں ڈیویل کمیونٹی کو چھوڑ دوں گا جا کے اپنے باپ کو بتا دینا میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے یہاں پہ کس لیے بلایا میں نے تمہیں یہاں پہ کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہے وہ کہنا کہ میں ڈیویل کمیونٹی کے اندر کافی ٹائم سے رہ رہا ہوں اور میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ ڈیویل لارڈ کا بیٹا بھی ہے سارے کے سارے ڈیویل گوڈ ڈیویل لارڈ کے بیٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ جو پہلے والا ڈیویل گوڈ تھا کافی زیادہ خطرناک تھا میں نے اس کی سارے کے ساری پاورز دیکھ کے رکھی ہیں تمہارے پاس بھی اتنی پاورز ہیں کیا اس سے زیادہ پاورز ہیں میرے پاس اس کو تو ہیل گوڈ نے مار دیا لیکن مجھے نہیں مار پائے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ تمہارا سچ مچ میں بھائی تھا تم نے ٹھیک بولا وہ میرا بھائی تھا جس کو ہیل گارڈ نے مار دیا ایک منٹ ایک منٹ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا بھائی کہ ڈیول گارڈ کا باپ ڈیول لارڈ ہے اور جو یہ والا ڈیول گارڈ ہے اس کا باپ بھی ڈیول لارڈ ہے لیکن ہیل گارڈ کا باپ بھی تو ڈیول لارڈ ہے نا اس کا مطلب یہ کہ تم اس کے بھائی ہو جب تک میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا نہیں کہ ٹوٹل چار بیٹے ہیں جن میں سے دو ہیل گارڈ اور دو ڈیول گارڈ ہیں ابے بھائی یہ کیا بتا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہیل گارڈ بھی دو ہیں کیا دوبارہ بیچ میں مت بولنا ایک دفعہ بتاؤں گا بار بار نہیں اچھا تم ایک منٹ ویٹ کرو بھائی آپ لوگ اس کی بات کان کھول کے سننا کیونکہ ابھی یہ مجھے پوری کی پوری سٹوری بتانے والا ہے میرے مائنڈ میں تو کافی زیادہ کنفیوجنز تھی بھائی لیکن یہ میری ساری کے ساری کنفیوجنز دور کر دے گا اس لیے ابھی یہ جو بھی بولے گا آپ لوگ نے دھیان سے اس کی بات سننی ہے یہ تو کس سے بات کر رہا ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں دوست ہے میرے ٹھیک ہے تو پھر ابھی میری بات کان کھول کے سن لے ڈیول لڈ کے ٹوٹل چار بیٹے ہیں جن میں سے دو ہیل گارڈ اور دو ڈیول گارڈ ہیں ایک ڈیول گارڈ ابھی تک مر چکا ہے دوسرا ڈیول گارڈ میں ہوں یعنی کہ جو مرا ہے وہ میرا بھائی ہے اور جو میرے باقی دو بھائی ہے وہ بن چکے ہیں ہیل گارڈ جو میرے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہیل لڈ ہے ہم لوگ کا وہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ ڈیول لڈ کے چار بیٹے ہیں جن میں سے ایک مر گیا ایک تم باقی ہو لیکن تھوڑی دیر میں بھائی یہ بھی مر جائے گا اور باقی کے دو بیٹے اس کے ہیل گارڈ ہیں تم نے ٹھیک سنا دو ہیل گارڈ اور دو ڈیول گارڈ ایک منٹ بھائی یہ ہیل گارڈ کا بھائی کہاں سے آ گیا ہیل گارڈ خود اتنا زیادہ خطناک ہے مگر یہ بتا رہا ہے کہ ہیل گارڈ کا بھائی بھی ہے وہ کیسے دکھنے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اب تک مر چکا ہوگا صرف ایک ہیل گارڈ زندہ ہے لیکن ہیل گارڈ کا دوسرا بھائی کیسے مر گیا جب ہیل گارڈ نے اپنے باپ دیول لارڈ کو چھوڑ کے ہیل لارڈ کو جائن کیا اور ہیل کمیوٹی کو جائن کیا اسی سمیں اس کا ایک بھائی ہیل گارڈ مر گیا ایک منٹ یہ دوبارہ کنفیوز کر رہا ہے تم مجھے ایک بات بتاؤ دیول لارڈ کے تو تم چاروں کے چاروں بیٹے ہو تو پھر یہ ہیل لارڈ کون ہیں دیول لارڈ کا بھائی ہیل لارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیل گارڈ اپنے انکل کے پاس رہتا ہے تم نے ٹھیک بولا ڈیول لارڈ اور ہیل لارڈ یہ دونوں کے دونوں بھائی ہیں آپس میں لیکن ہیل لارڈ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اس لیے ڈیول لارڈ نے اپنے دونوں کے دونوں بیٹے دے دیئے ہیل لارڈ کو مگر ہیل لارڈ نے اپنی الگ کمیونٹی بنا دی ہیل کمیونٹی جس میں چلے گئے میرے دونوں کے دونوں بھائی ہیل گاڈ اور جب ڈیول کمیونٹی اور ہیل کمیونٹی بن رہی تھی اسی سمیں ایک ہیل گاڈ میرے خیال سے مر چکا ہے لیکن میں نے کبھی اس کی ڈیڑ باڈی نہیں دیکھی نرک کے اندر ہوگی وہ ہیل گاڈ کی ڈیڑ باڈی نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دونوں کے دونوں ہیل گاڈ ابھی تک زندہ ہوں گے زندہ ہوں گے تو مار دوں گا میں ڈیویل لارڈ ساری کے ساری ہیل کمیونٹی کو ختم کرے گا اچھا تو یہ بات ہے بھائی مجھے تو اس کی ساری کے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے ابھی آپ میں سے جن لوگ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں دیکھو بات صرف اتنی ہے کہ ہیل لارڈ اور ڈیویل لارڈ یہ دونوں کے دونوں بھائی تھے ہیل لارڈ کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا اس لیے اس کے بھائی ڈیویل لارڈ نے اس کو اپنے دونوں کے دونوں بیٹے دے دیئے اس کے بعد ہیل لارڈ نے بنا دی اپنی ہیل کمیونٹی اور ڈیویل لارڈ کے دونوں کے دونوں بیٹوں کو بنا دیا ہیل گارڈ پیچھے جو یہ دو بیٹے رہ گئے یہ تھے دونوں کے دونوں ڈیویل لارڈ کے پاس اور یہ دونوں کے دونوں ڈیویل گارڈ ہیں جن میں سے ایک ڈیویل گارڈ تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کون تھا بھائی اس کا تو مو گائب کر کے کہ میں نے مار دیا اس کو مگر دوسرا ڈیول گوڈ بلکل میرے سامنے کھڑا وائے اور اسی طرح ابھی تک ہم لوگ نے ایک ہیل گوڈ دیکھا ہے لیکن ہیل گوڈ کا بھائی بھی ہے بھائی ابھی ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا پھر نہیں لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہیل گوڈ کا ایک اور بھائی بھی ہے اور یہ ہیل لارڈ کدھر ہوگا ابھی ہیل لارڈ نہ رکھے اندر ہوگا میرے بھائیوں کے ساتھ مجھے تو تمہارے سارے کے سارے بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن مجھے ایک بات ابھی بھی کنفیوز کر رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہیل گوڈ اپنے باپ ڈیول لارڈ کو مارنا کیوں چاہتا ہے یہ بات جب ہیل گوڈ ملے گا تو اس سے پوچھنا اچھا ٹھیک ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی گصہ کر رہا ہے اور ہیل گوڈ کی باتیں اس کو کیسے پتہ ہو سکتی ہیں یہ سارے کے سارے انفرمیشن تو مجھے ہیل گوڈ دے گا نا بھائی ہیل گوڈ سے ملنا ہوگا مجھے ہیل گوڈ نے آرڈر دیا ہے کہ جلدی سے ڈیول گوڈ کو مار دو ایک منٹ یہ تو سربیان ڈانسنگ لیڈی کی آواز ہے تم مجھے دکھنے رہی ہو میں تمہیں نہیں دکھوں گی لیکن ہیل گوڈ نے بولا ہے کہ جلدی سے ڈیول گوڈ کو مار دو ہیل گوڈ کے کہنے سے پہلے ہی میں کوشش کر چکا ہوں ڈیول گوڈ کو مارنے کی لیکن میں نہیں مار پایا اس کے پاس مجھ سے زیادہ پاورز ہیں تو پھر تم جلدی سے اس کا مو گائب کر دو اس کا مو گائب کرنے کی کوشش کی ہے نا میں نے لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس ہیل گوڈ سے زیادہ پاورز ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ایک کام کرو کہ ہیل گوڈ کو بولو کہ اگر اس نے اس کو مارنا ہے تو اسے خود یہاں پہ آنا پڑے گا لیکن تم نے اپنی لیزر کو ٹرائے کر کے دیکھا ہے کیا پاگل ہو گئی ہو کیا لیزر ٹرائے کروں گا تو اس کو پتا چل جائے گا اگر یہ نہیں مرا تو پھر یہ مجھے مار دے گا لیکن تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے کیا مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے میں تو ہیل کمیوٹی کے اندر ہوں جیسا ہیل گوڈ بولے گا ویسا ہی کروں گا ٹھیک ہے تو پھر ہیل گوڈ نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو مار دو اچھا ٹھیک ہے میں اس کو مارنے کا ٹرائے کرتا ہوں بھائی اس کا مو تو گائب نہیں ہو رہا اس لیے ابھی لیزر ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کیا وہاں تم نے دوبارہ اپنے ونگز نکال لیے ونگز میں نے اس لیے نکال لے ہیں کیونکہ میں اپنی پاورز کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ پاورز ہیں ڈیول گوڈ مجھے بننا چاہیے نہ کہ تمہیں پاگل ہو گیا تو کس سے پنگا لے رہا ہے میں پنگا لے رہا ہوں ڈیول گوڈ سے لیٹس گو بھائی ہلکا آسا صرف ٹچ کی ہے میں نے اس کو اور وہ دیکھو کدھر نکل گیا ایک منٹ ایک منٹ یہ تو کچھ زیادہ ہی نیچے جا رہا ہے لیکن وہ کیا ہے نہ کہ میں اس کو زیادہ نیچے جانے دوں گا نہیں ابھی باری ہے اس کو اٹھانے کی اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا اس کے بعد تو نہیں بچے گا تمہارا ہاتھ کیسے اٹھے گا وہ تو میں ابھی توڑنے والا ہوں بہت بڑی گلتی کر رہا ہے تو تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں ایک منٹ اپنی پاورز کو ٹیسٹ کر رہا ہوں نا تمہارے اوپر لیکن یہ کیا لیزر تمہیں کچھ نہیں کرے گی کیا نہ ہی تیری لیزر کام کرے گی اور نہ ہی تیری کوئی اور پاور کام کرے گی میرے اوپر ایک منٹ ایسے کیسے کام نہیں کرے گی گیا بھائی لگتا ہے کہ ہاتھ واتھ ٹوٹ گئے اس کے مگر نہیں نیچے کدھر جا رہا ہے ابھی تو میں نے اس کو مارنا ہے اور کافی زیادہ خطناک طریقے سے مارنا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں یہ لوگ لیکن ابھی تو مار گیا ہوگا کافی زیادہ اونچائے سے اس کو میں نے نیچے فینکا ہے مرنا تو چاہیے اس کو لیکن یہ ابھی تک زندہ ہے کیا کوئی دکت نہیں ہے بھائی پاورز کی میرے پاس کمی تو ہے نہیں اس لیے میں ابھی یوز کرنے والا ہوں ہیل گوڈ کی سب سے زیادہ خطناک پاور اور مجھے پتا ہے اگر یہ پاور اس کو لگ گئی تو یہ بچے گا نہیں لیٹس گو بچ گیا کیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ کیسے بنا ہوا ہے ہیل گوڈ کو بتایا بھی ہے کہ میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں لیکن پھر بھی اس نے مجھے بولا کہ جاؤ مارو اس کو ابھی مجھے اچھے سے پتا ہے کہ بھائی میرا دی اینڈ ہو گیا کیونکہ میرے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے مگر پھر بھی میں ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں نہیں بھائی یہ نہیں مر رہا اپنی آنکھ سے لیزر نکال کے بھی دیکھ لیا میں نے مو گائب کر کے بھی دیکھ لیا لیکن اس کو کچھ نہیں ہو رہا بھائی پنچز بھی مار لیے میں نے ابھی جو بھی کرے گا ہیل گوڈ کرے گا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے اس کو مارنا مجھے لگا تھا کہ تو اپنی پاورز کو ٹیسٹ کر رہا ہے لیکن نہیں تو تو مجھے مارنے کا پلان بنا کے بیٹھا ہوا تھا ابھی تجھے میں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں ایک منٹ کے اندر اندر تجھے میں ختم کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی تو مجھ سے فائٹ کرنا چاہ رہا تھا دکھا اپنی پاورز کدھر گئی تیری پاورز ایک منٹ کے اندر اندر مار کے ختم کر دوں گا میں تجھے اور ویسے بھی ابھی تو شروعات ہے جلا کے راک کر دوں گا تجھے یہ کیا مر کیا کیا ہو گئی نا تیری ساری کی ساری پاورز ختم اسی طرح جلتا رہے ابھی جا کے بتاتا ہوں اپنے باپ ڈیوین لارڈ کو کہ تیری اصلیت کیا تھی بولا بھی تھا کہ مجھ سے پنگا مت لے ڈیوین گارڈوں میں تجھے کیا لگا تھا کہ جس طرح تُو نے میرے بھائی کو مارا اس طرح مجھے بھی مار دے گا یہ تیری سب سے بڑی بھول تھی لیکن تیرے ونگز کدھر ہیں لگتا ہے کہ تیرے ہیل گارڈ نے تجھ سے اپنی پاورز چھین لی اسی لیے اتنا جلدی مر گیا تُو ایک نمبر کا دھوکے باز ہی ہے ہیل گارڈ جب اس نے دیکھا کہ میں تجھے مارنے والا ہوں اس نے اپنی پاورز تجھ سے چھین لی اور پھر تُو ہو گیا بلکل نارمل اسی لیے تیرے ونگز بھی گائب ہو گئے میں نے تجھے مار بھی دیا مگر مجھے ابھی فٹا فٹ سے جانا ہوگا ڈیویل لارڈ کے پاس اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا بھائی پہلے سے کافی زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہے لیکن مجھ ہی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندے کو لے کے جانا ہوگا اپنے سیکرٹ بیس کے اندر کیونکہ یہ ہیل کمیونٹی کا سب سے زیادہ سمارٹ یونٹ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو بچانا ہوگا لیکن کہیں اس کو سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا اگر تو ڈیویل لارڈ نے اس کو سب کچھ بتا دیا تو پھر یہ میری بات پہ وشواس کیسے کرے گا اس کو تو یہی لگے گا کہ میں غلط ہوں لیکن نہیں میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں غلط میں نہیں میرا باپ ڈیویل لارڈ ہے اور میں نے ہیل کمیونٹی کو جائن کیوں کیا یہ تم لوگ کو جلدی پتا چلے گا ابھی مجھے اس کو لے کے جانا ہوگا سیکرٹ بیس کے اندر ابھی تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ ڈیویل گاڈ سے فائٹ کر رہا تھا تو میں نے اس کی پاورز کیوں واپس لے لی اس لیے میں تم لوگ کو بتا دیتا ہوں اگر تو میں اس سے اپنی پاورز واپس نہیں لیتا اور ڈیویل گاڈ اس کو مار دیتا تو میں بلکل ویک ہو جاتا اس کے بعد تمہارے ہامیٹی کو کوئی بھی کبھی بھی زندہ نہیں کر پاتا اسی لیے جب مجھے لگا کہ ڈیویل گاڈ کے پاس اس سے زیادہ پاورز ہیں اور ڈیویل گاڈ اس کو مار دے گا اس لیے میں نے اپنی پاورز واپس لے لی اور اس کو میں نے خودی مرنے دیا لیکن دکت نہیں ہے میں اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اور اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اپنے باپ ڈیویل لورڈ کو چھوڑ کے اپنے انکل ہل لورڈ کو کیوں جائن کیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور پھر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کومنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھ دینا ابھی جلدی سے اس کو زندہ کرتا ہوں ڈیویل گاڈ کی آگ میں ابھی تک چل رہی ہے مگر کوئی دکت نہیں ہے ہیل کمیونٹی کا یونٹ ہے یہ آگ اس کو کچھ بھی نہیں کرے گی یہ زندہ ہو جائے گا اور پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں میں تم لوگ کو پورے کی پوری کہانی کمپلیٹ کر کے بتاؤں گا کمپلیٹ کرتا ہوں 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 کمپلیٹ کرتا ہوں